بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بلکم ٹو دا پوائنٹ اف یو میں آپ کا مزبان رمضان شیخ آج سپریم کورٹ کے ایک فیصلہ آیا ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے سنی اتحاد کانسل نے پیٹیشن جمع کروائی تھی اور اس فیصلے کے نتیجے میں پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کو مسترد کر دیا گیا ہے یہ پیٹیشن کیا تھی جو سنی اتحاد کانسل نے جمع کروائی اور اس کے اوپر جو فیصلہ آیا ہے یہ کیا ہے کیونکہ اس کے نتیجے میں پیٹی آئے اس وقت بہت خوش ہے کہ ان کے حق میں یہ فیصلہ آیا ہے جبکہ اس کی مخالف جو جمعاتیں ہیں جن میں پی ایمل این ہے اور دیگر وہ اس حوالے سے کچھ تحفظات کا اظہار کر رہی ہیں اسی موضوع کے اوپر باتیت کے لیے اس وقت میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں شاہد اقبال صاحب سینر اینالیسٹ ہیں اور ان کے ساتھ موجود ہیں ذلکنہ انتاہی صاحب وہ بھی سینر اینالیسٹ ہیں دونوں کے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں شاہد اقبال صاحب کے طرف چلتے ہیں شاہد صاحب پہلے تو یعنی آرڈینس کے انڈرسٹیننگ کے لیے یہ ہمارے ساتھ شیئر کیجئے کہ یہ پٹیشن تھی کیا جو سنی اتحاد کونسل نے دائر کی تھی بہت شکریہ آج جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ لائیو ٹی وی چل رہے ہیں اور اس پتہ اب سے جاری ہیں اور اپنے اپنی پارٹیوں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تمام اس وقت جس کو ہم مہر قانون کہتے ہیں وہ میدان میں اثر میں جو انٹلیکچوڈ ڈیس آنیسٹی ہے وہ یہی ہے پاکستان میں جس جو لے کے بیٹھ گئی ہے کہ اپنی پارٹیوں کے غلط موقف کو بھی یعنی اس طریقے سے جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنا کے پیش کرنا ہے اور پھر یہ ہے کہ اپنا اس میں اپنی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے سپریم گوڑا فیصلہ جو اس وقت آیا ہے میں تو اس کو اس طریقے سے یعنی خوشی کا ظہار جو پیٹی آئی کر رہی ہے تو ظاہر ہے انہوں نے ان کے حق میں کہہ رہے ہیں تو انہوں نے کو خوشی ظاہر ہے بھی دیتی ہے لیکن میں یہ کئی دفعہ کہتا ہوں کہ جب پولوں کے نیچے سے بہت زیادہ پانی گزر چکا ہو اور اس کے نتیجے میں ملک کی ساکھ ملک کی معیشت چکا پتھا بیٹھ چکا ہو سی سی یعنی مین جو پرائم اپوائنمنٹ سے ہو چکی ہوں صدر مملکت کا جو ہے الیکشن ہو چکا ہو وہ اس وقت کام کر رہے ہوں پرائم شاہ پاکستان کام کر رہا ہو وزیراعلہ کام کر رہے ہوں اس کی کبھی نہ کام کر رہے ہوں تو اس فیصلے کو اتنا زیادہ خوشی میں میں تو نہیں لیتا دنیا میں کہتا ہے کہ بھی ڈیلین جو جسٹس ہے وہ ڈینایل جسٹس ہے آپ دیکھیں کہ پاکستان کا اس وقت صورتحال کیا ہے پوری دنیا میں ہمارا حال کیا ہے ہم کہاں کھڑے ہیں اور جو حکومت بنائی گئی ہے ریزرویشن یہ ہے کہ اگر صحیح بنی ہے تو صحیح کام کرنے دینا چاہیے دیکھا آپ نے دیکھا پنتازہ سنتالے میں بھی راستے میں اٹکا ہوا ہے یہ تو بات ہے مال غنیمت کی اب یہاں جو اخلاقی حصیت ہے سیاسی پارٹیوں کی اور پھر یہ ہے ان کے رہنماؤں کی پوری دنیا میں لوگ رہنماؤں کا کریکٹر دیکھتے ہیں کہ وہ ہیں کیا کہتے ہیں all the rules are made for the people اس میں مشغافیوں میں ارجانا اور اس طریقے سے حکومت کرنے جس کی کوئی ساکھ نہ ہو عوام میں بھی ڈیلیوری بھی نہ ہو پوری دنیا اس پر تھٹھا اڑا رہی ہو ملکمان ریس انسٹیبلیٹی ہو اور آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ ڈیلیوری بھی نہ کر سک رہی ہو تو پھر اس طرح کے فیصلے سالباد آنا اتنا زیادہ ناچنے کی ضرورت نہیں ہے فیصلے کیسے ہوتے ہیں پوری دنیا کہاں چل رہی ہے انصاف یہ ہے کہ آپ ایک ہفتے میں ابھی پچھلے دنوں وزیریہ یوکے کا الیکشن ہوا ہے میں وہاں موجود تھا آپ دیکھیں پورا ہفتہ میں نے ماریٹر کیا کسی جگہ مجھے کوئی فلیکس کوئی جلسہ کوئی جلوس کوئی ہنگامہ کوئی مجھے نظر نہیں آئے آخری دن الیکشن کے دن جب میں گیا تو یکہ ایک دو بندے آ رہے تھے اور شام کو جب وزیرٹ آیا نہ وہاں پولنگ ایجنٹ نہ یہاں پریزائیڈنگ آفیسر نہ انٹرم گورنمنٹ اور نہ رینجر نہ پولیس نہ فوج اور شام کو وزیرٹ آیا اور دوسرا صاحب کا وزیرہ ازم جو ہوا تھا انہوں نے سمان اٹھایا گھر چلا گیا پاکستان میں سب کو پتا ہے اور یہ ہے کہ آج جرانہ سناولہ صاحب نے کہا ہے کہ فیصلے ہونے چاہیں جو عام فہم ہوں عام کو سمجھ لگ رہی ہے اب جب الیکشن ہوتا ہے اس کا مزاج لوگوں کا رویہ لوگوں کے ایک طرف پھر الیکشن کے دوران کیا پاکستان کی تمام سیکیورٹی ایجنٹیوں نے کیا اس الیکشن کو سب کیلئے مسحاوی مواقع فرام کیا ہے آپ کے سامنے ہے اب سپریم کورٹ کے فیصلے کے طرف آتے ہیں جب یہ فیصلے کی اس ہیرنگ ہو رہی تھی تو ڈویڈن صاحب نظر آ رہی تھی اب جس کا دالتوں میں ڈویڈن نظر آئے اس کا پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عوام کو تو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے اپنے مردی سے اپنے اپنے لیٹروں کو اپنے پارٹیوں کے لیے وہ سہارے ڈونٹتے ہیں اور دوسرے اس حکومت میں علمیہ یہ ہے کہ یہاں جو بینی فیشریز ہیں غاربہ حکومتوں کے پاس جو جو جرور کر رہے ہیں ان کے پاس وہ شاید دھنائی نہیں ہے ان کو چمڑے ہوئے ہیں ایسے وکلا جو انٹرپٹیشن کے لیے ان کو آگ کی طرف دکیلتے جا رہے ہیں مسئلہ تو یہ ہے کہ ایک تدار قوم کی امانت ہے جس کو کوئی منتخب کیا جائے اس کو کام کرنے دینا چاہیے بالکل سیزلکنین سب آپ کی طرف آتے ہیں جب بھی کوئی اس طرح کا بڑا ڈیسیزن آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد ایک طرح سے یعنی اس طرح کی تفریق سامنے آتی ہے کچھ اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں کچھ اس کو مکمل طور پر ریجیکٹ کرتے ہیں اور جو ریجیکٹ کرتے ہیں وہ اسے اس فیصلے کو ڈاؤٹ کرتے ہیں اسے کسی نہ کسی ادارے کے ساتھ کسی نہ کسی آہ فرد کے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر جو ججز ان کے خلاف فیصلہ دیتے ہیں ان کے حوالے سے بھی پھر بڑی بات ہوتی ہے کہ جی ان سے بلے ہوئے ہیں یا ان کے طرف ڈیلٹ ہے ایسا کیوں ہے پاکستان کے اندر دیکھیں اس کا ریزن یہی ہے کہ سب کو پتا پاکستان میں پاور کس کے پاس ہے اور جس کے پاس پاور ہے وہی پھر سارے جسے کہے ہیں کہ پاکستان سارے انسٹیوشن کو کنٹرول کرنے کی پوزیشن میں بھی ہیں تو ہم نے اس کے بعد دیکھا ہے کہ جس طرح سے آپ الیکشن کی بات کر لیں یا کوئی سی اور انسٹیوشن کی بات کر لیں تو وہ جو کانٹروورسی جنریٹ ہوتی ہے مطلب ان کے کانٹروورشل ڈیسین سے ہوتی ہے ہم نہیں دیکھتے کہ جس میں کانسٹیوشن کو سپریم رکھا جاتا ہے کانسٹیوشن آپ کی جسے کہہ لیں پیس اف بک ہی سے آگے کچھ نہیں ہمیں دکھائی دیتا جب جو جن کے پاس پاور ہے انہوں نے چیزیں اپنی مرضی سے کنٹرول کرنی ہو اپنی مرضی کے ڈیسین لینے ہو چونکہ ہماری جوڈیشوی بھی کانٹروورشل رہی ہے اور ابھی بھی اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اٹ ٹائمز کانسٹیوشن جو سپریم ہے وہ ہمیں سپریم نظر نہیں آتا جو ان کے کئی ڈیسین ایسے ہی ہوتے ہیں جس کو بڑا مطلب جس لائک اگر ہم اس کی اگزامپل ہی لینے جو پی ٹائی سے الیکشن سے پہلے ان کا بیٹ کا بلے کا سمبل لیا گیا وہ میک نو سنس تھا اس کا ریزن یہ تھا کہ وہ بڑی پارٹی ہے چاہے اس سے آپ کو اختلاف ہے یا نہیں ہے تو آپ اس سے بلے کا سمبل نہیں لے سکتے اگر اپنے سمبل لینا بھی ہے تو اس کو علاو کریں کہ وہ لڑے الیکشن لڑے اور الیکشن لڑ کے بعد میں آپ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن نے ہمارا جو ڈیسین تھا بلڈا چھینے والا اس کو غلط انٹرپرٹ کیا ہے تب ہی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک کریکٹیو کورس لیا اور اب جو مخصوص نشستے ہیں یہ سنی اتحار کونسل چھونسل کچھ نہیں ہے یہ پی ٹائی کی تھی یہ لوگ پی ٹائی کے ہیں جو جیتے ہوئے ہیں تو انہی کی تناسب کے ساتھ جو سپیشل جو آپ کی مخصوص نشستے ہیں ریزرف سیٹ وومن اور منورٹی کی کوئن کو ملیں گی تو مطلب ایسے ہول جو ہے اگر ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں تو پاکستان میں ہمیں وہ نظر نہیں آتی اگر ہم صحیح معنی میں ڈیموکریسی کو مطلب پریکٹس کرنا شروع کر دیں یا آ جائے تو پھر اس میں اداروں کا ہر ادارہ اپنے اپنے ڈومین میں کام کرتا نظر آئے گا صحیح شاید صاحب بلکل شاید صاحب پٹیشن کسی کی تھی اس میں سے نکلا کچھ فائدہ کسی کو ہوا یہ کیا ہوا اس کیسے رمضان صاحب یہ کوئی نئی بات اس لیے بھی نہیں ہے کیونکہ کئی دفعہ آپ نے دیکھا کہ عدالت میں کئی لوگ پارٹی بن جاتے ہیں بعد میں بھی اور عدالت الاو کرتی ہے پہلی بات عدالت نے الاو کیا کامل شعظب کی جو اس میں کہا کہ ہمیں بھی سو نہ جائے اور رمضان صاحب بات یہ ہے کہ جس طرح بلکل ذلکانان شاہ صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ چیزیں تو نظر آ رہی تھی یعنی اس دوران اگر آدمی کو ووٹر جو ہے اپنے کینڈٹ کو نہ مل سکے اور کینڈٹ اپنے ووٹر کو نہ مل سکے جنڈا نہ لہ رہا سکے اور پھر آپ اس کو توہین میں اس طریقے سے اس کا بلے کا نشان شین لیں پھر وہ جوتے کا نشان دیا جائے توری کا دیا جائے چار پی کا دیا جائے کسی پھر بھی لوگوں نے باقی نشانوں کو چھوڑ کے ہم نے خود ووٹر جب ڈالنے گئے تو ہم نے دیکھا کہ لوگ یہ کی بات کر رہے ہیں باقی کسی کا سروب نہیں دیکھ رہے تھے جو پی ٹی اے کو سپورٹ کر رہے تھے اب بات یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹہ پاکستان نے جو راستہ نکالا ہے اپنی ایک فیس کو سیو کرنے کے لیے کہ انٹرپلیشن غلط ہوئی ہے اگر انٹرپلیشن غلط ہوئی تھی تو آپ کہاں تھے یعنی پاکستان کے لیے اگر اتنی بڑی اتنی بڑا نقصان ہو رہا ہے تو آپ نے وہ جو سپورٹہ کسی لیے رکھا ہوا ہے آپ اگر انٹرپلیشن کر رہے تھا الیکشن کمیشنہ پاکستان بھی اس کو مال غلط کو تقسیم کرنے میں کہ سیٹیں اپنی جو نمائندگی ہے اس پرسنٹیج سے بھی زیادہ بڑھ کے وہ اپنے گھر کے آئے یعنی مال مسروکہ سمجھ کے بانٹ رہا تھا ڈکیٹی تھی بھلا کوئی چوری کا مال برامت لے کے کہیں سے آئی تھی یا کسی ملک پر حملہ کر کے مال اقنیمت آیا تھا آپ خود بانٹ رہے ہیں پہلی تو یہی پوائنٹ اٹھایا گیا آپ کے سامنے ہے سپریم گوٹا پاکستان میں کہ بھی اگر ان کو نہیں بھی دینی تھی سو ریزن تھی کہ آپ نے کہا ان کے الیکشن جو ہیں وہ الیکشن صحیح نہیں ہوئے تو پھر آپ نے این اپی کو دو لاکھے پر جوانا کر کے کیوں لاؤ کیا یہ کسی میجر پارٹی کو جاب کریں گے تو صرف ہم انہوں نے نہیں کہا یہ باہر کی دنیا دیکھ رہی ہے پاکستان سے باہر کے ابزرور یہاں موجود ہوتے ہیں اور عام آدمی بھی جو ووٹ دینے جاتا ہے جب اس کا ووٹ جس کو دیتا ہے وہ سمجھتا ہے وہ جیتا ہے تو وہ جیتا نہیں ہے تو آپ کو سمجھانے کے ضرورت نہیں ہے پھر پتا چلتا ہے بے شک آپ اس کو کتنی دلیل دیں یا کتنے بڑے آزم نظیر تارل لے آئیں آپ اس کو اسی طرح نہیں کہہ سکتا ہے کہ کتنے کا گوشت جو مشین میں ڈالیں گے تو قیمہ کتنے کے گوشت کا نکلے گا حلال ڈالنے کا حلال نکلے گا یہ کبھی نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ جی جی صور کا گوشت تھا تو آئیے کلوں گھاز کھاتا تھا یہ حلال ہو گیا ہے یہ سب چیزیں جو نظر آ رہی تھیں وہ نظر ساری قوم کے علاوہ یار ملکی مبسرین کے ساتھ پر سپریم گوٹا پاوٹسن کو جیسر آج اب آپ کی طرف آتے ہیں آپ نے کچھ عرصے سے دیکھا ہوگا کہ جب بھی سپریم گوٹ کا کسی خاص کیس کے حوالے سے جسی انسان سامنے آتا ہے تو اس میں ہمیں ججز میں تفریق نظر آتی ہے کچھ ججز اس معاملے سے سہمت دکھائی دیتے ہیں کچھ جو اس کی مخالفت میں یا اختلاف رائے کا نوٹ لکھتے ہیں اور وہ جو نوٹ لکھتے ہیں وہ بہت دلچسپ ہوتے ہیں اور بعض اوقات ان میں شاعری بھی ہوتی ہے بعض اوقات ان کے اندر کوئی یعنی پروورب کا استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے اس دفعہ بھی یعنی جو فیصلہ آیا ہے یہ آٹھ پانچ کے تناسب سے آیا ہے اور دن ججز نے اختلافی نوٹ تحریر کیا ہے وہ بہت دلچسپ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن جسی یحیاء افریدی صاحب نے یہ کہا ہے اپنے اختلافی نوٹ کے اندر کہ جن پی ٹی آئی کے امیدباروں نے پارٹی سے وابستنگی کے حلفنا میں جمع کروائے تھے انہیں ہی پی ٹی آئی کو امیدبار گردان آ جائے نہ کہ جنہوں نے اس طرح کی ایکٹیوٹی نہیں کی انہیں پی ٹی آئی کا حصہ نہ سمجھا جائے اسے آپ کے ساتھر سے دیکھتے ہیں دیکھیں بڑا ویسے تو بڑا سمپل آبیس ہے یہ ان کا ڈیسینٹنگ نوٹ لیکن اس وقت کے سینریو میں دیکھیں فیبری ایٹ سے پہلے جب الیکشن ہو رہا تھا جس طریقے سے پی ٹی آئی کے لوگوں کو مدسمبل دے لیا پارٹی فارے ہو گئے اس کے بعد تو اس کے ساتھ آپ جڑنا یا منشن کرنا میں تو حران ہوں کہ وہ جو اراؤنڈ فورٹی لوگ ہیں جو جیت کے آئے ہیں انہوں نے اپنا شروع میں دیکلیر کیا کہ ہماری ببستگی پی ٹی آئی کے ساتھ ہے تو بڑی بڑی بات ہے جی کیونکہ ان کو پھر علاو کیسے کر دیا گیا اس وقت تو وہ سین تھا جب آپ سے جب آپ سے پی ٹی آئی بیکٹ تھے ان سے تو ان کے نومینیشن پیپر چھینے جا رہے تھے ان کو اپنی جو کمپین ہے اس کی کنویسنگ کے لیے ان کانٹیسٹ کرنے کے لیے کوئی روم ہی نہیں دیا جا رہا تھا تو اس لیے اس چیز کو مطب یہ قانونی طور پر امپورٹنٹ نکتہ ہے لیکن اگر آپ پھر ریٹروسپیکٹیو میں جا کے ماسی میں جا کے سارا سین ہوا اس کے تحت ہی آپ نے یہ ڈیسین بھی دیا ہے تو اس میں میرا خیال ہے کہ اس ڈیسینڈنگ نوٹ کی اتنی زیادہ کوئی ویلیو بنتی نہیں ہے اور جہاں تک دوسرا میں یہ بھی بتاؤں گا کہ جوڈیسٹی کے کلیش کی آپ نے بات کی یا جنجز کے فیسلوں کے کے اوپر ریاکشن کی یا پی ایم ایل نون گورمنٹ گورمنٹ دیتی ہے پی ایم ایل نون کی گورمنٹ ہے یا پی ٹی آئی اگر مرزی کا نہیں آیا تو اس کے بعد سوشل میڈیا پہ کمپین وغیرہ شروع ہو جاتی ہے یہ جو ڈیسینڈنگ آیا ہے میں اس کو دیکھ رہا ہوں اس کا جو ہے جسے کہنے اس میں جو مائنڈ مجھے نظر آ رہا ہے جس طرح جو کورٹ کی ریکنگ بہتر ہوگی پی ٹی آئی کی نظر میں نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں وہ چیز ہے جو پی ایم ایل نون کے لا کے گروہ ہیں آزم نزیز تارر صاحب جو کہتے ہیں کہ میں اس میں ججز کا پولٹیکل مائنڈ دیکھ رہا ہوں میں اس میں یہ نہیں دیکھ رہا ہی کانونی نکتےوں کو مدے نظر رکھتے ہیں کہ انہوں نے دیسین کیا ہے پولٹیکل مائنڈ سے وہ کہتے ہیں دیسین کیا ہے میں یہاں پہ یہ کہتا ہوں کہ اس کو آپ تھوڑا سب پیچھے لے جائے جو چھے ججز اف سلامباد ہائی کورٹ کے ہیں جنہوں نے مطلع پلی بتایا کہ اس طرح سے ایجنسیز انٹرفیر کریں ہیں جیڈیشل بیٹرز میں اپنی مرضی کے ریزلٹ لینے کے لیے اپنی مرضی کے ورڈکٹ لینے کے لیے اس وہ چلتا چلتا کام سپریم کورٹ میں بھی آ گیا ہے وگرنہ خیال یہی تھا کہ یہ دیسین بھی انی دیسین میں سے ایک ہو جائے گا جس میں یہ تھوڑا آپ دیکھیں جو انجسٹس ہوا ہے اس کو انڈو کیا ہے سپریم کورٹ نے بلکل صحیح شاہد صاحب آپ کی طرف آتے ہیں ایسا کیوں ہے کہ جب بھی سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی دیسین آتا ہے اگرچہ وہ دیسین میرٹ کے اوپر بھی ہو ہم اس کے اوپر بھی یعنی ایک پوزیٹیو سوچ کے تحت اگر ہم اسے بولیں ٹھیک ہے اچھا دیسین آیا ہوگا اس نے سارے پہلوں کو دیکھا ہوگا جتنے بھی ججز ہیں اس کے بعد یہ فیصلہ آیا مگر ایسا کیوں کہ جب بھی سپریم کورٹ کی طرف سے کسی بھی اہم معاملے کا کسی بھی اہم مقدمے کا فیصلہ آتا ہے تو اسے بطور ادارہ ڈاؤڈ کیا جاتا ہے کہ اس کو کسی اور ادارہ نے انفلونس کیا ہوگا یا کسی اور شخصیت نے انفلونس کیا ہوگا ایبنکہ ججز کے حوالے سے بڑی باتیں سامنے آتی ہیں تو سپریم کورٹ کو کیا اس حوالے سے کچھ سوچنے کی ضرورت ہے کچھ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کی جو ساکھ ہے اس کے اوپر اس طرح کا کوئی حرف نہ آئے یا وہ جو بھی ڈیسیئن دے لوگ کہیں کہ سپریم کورٹ کی طرف سے ڈیسیئن آیا ہے تو یہ تو میرٹ کے اوپر ہی ہوگا یہ تو حق پر نبنی فیصلہ ہی ہوگا لیکن رمضان صاحب آپ نے دیکھا کہ ایڈیشن صحیح جائے کو سزا مہود کا اختیار ہے اور اگر ججز صحیح فیصلے سنا رہا ہو تو بقیادہ لو فانسی پر چڑھ جاتے ہیں لیکن جب ججز صاحب جو ہیں ان کی ویسٹ انٹریسٹ ہو کہیں نہ کہیں ان کی بلیک میلنگ کا وہ شکار ہو سک رہے ہوں اور ان کی کرتوتیں ایسی ہوں تو پھر جب وہ بیوناوں کو انصاف جو ہے نہیں دے سکتے اور پھر بدماش یا کاتلوں کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر سوال تو اٹھتا ہے اور یہی وجہ کہ ہماری رینکنگ پوری دنیا میں کیا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ فیصلوں کی خلاف رائے دینے کا حق ہے متاثرہ پارٹی کو ایسی بات نہیں ہے کسی لیے تو اپیل کا میٹر بنا ہوا ہے لیکن یہ سپریم کورٹا پاکستان نے حمدہ جو شروع میں پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے بین اور صبح ہی فیصلے کرنے ہوتے ہیں اب تو دوسرا یہ سبھی بہن جاتا ہے اب یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ اس کو اپنے طور پر صحیح کریں اگر خود چیف جسٹر صاحب کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں 137 ہم ہیں تو کیا آپ نے اور میں نے صحیح کرنا ہے تو وجہ یہ چیزیں جو نظر آتی ہیں کیا یہ چیزیں عوام کے ساتھ ان کا رابطہ نہیں ہوتا وہ پرانے زمانے کے بعد چھوڑیں اخبار میں پڑھتے تھے آپ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں تو لوگوں کو ملتے بھی ہیں اور وہ جہاں پبلک میں جہاں ان کی اکسیس ہوتی ہے کسی بندے کے بات تو ان کو پتا بھی چل داتا ہے کہ ہو کہہ رہا ہے تو اس کے لیے اس کے لیے جو اچھے فیصلے ہیں ان کے اوپر ریویو کا اختیار تو ہوتا ہے لیکن جب جانب داری نظر آتی ہے یہ پہلے بھی نظر آتی ہے جو اس سے پہلے چیم جستر سے عمرتہ بندیار صاحب وہ بھی ضد کرتے تھے وہ بھی ضد کرتے تھے ان کو کہتے تھے کہ یہ بینچ میں یہ دو بندے ضرور بیٹھے رہے ہیں بیٹھے رہتے تھے تو وجہ کوئی عزت کی بات تو نہیں تھی ہر ادارے کو چاہیے ایون دن کہ جو پبلک ریپسنٹیٹیو ہیں ان کا کیا مطلب ہے سیاست کا مطلب بھی اگر بورٹ دیتے ہیں تو کاردو نہیں ہے تمہیں کوئی ٹھیکہ لیا ہوا ہے بلکل صحیح تو وجہیے کہ یہ پاکستان میں سیاست انڈسٹی ہے انڈسٹی کی طور پر چلا جا رہا ہے اس کے لئے کوئی حصول ضابط اخلاقیاں تو ہوتی نہیں ہیں اس لئے یہ سارا پتھا جو بیٹھا ہوا ہے ان کے ساتھ لوگ الائز ہیں الائز ہیں ان کے سارے براکے جو کر سکتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کہاں کہاں بینفریٹس ہیں ورنہ ایک جج ہے وہ جب صحیح فیصلہ دیتا ہے تو لوگ سارے تسلیم خام کرتے ہیں اپینے کیوں سپریم کورڈہ پاکستان تک جاتی ہیں چھوٹے چھوٹے میٹر کی تاکہ کہ نیچے ہمیں پر خود پتا ہے میں گھن دوئے سے اس کا حصہ رہا ہوں ایک سسٹم کا ہمیں پتہ ہے وہ میار نہیں ہے بالکل صحیح ذلکردین سب آپ کی طرف آتے ہیں بہیقیدن اس فیصلے کے بعد جب اس کی اپلیمنٹیشن ہوگی تو اس کے نتیجے میں نمبر گیم جو ہے وہ تھوڑی بہت تبدیل ہوگی اوپر نیچے جائیں گا تو ایک رائے یہ بھی یعنی سننے کو مل رہی ہے کہ پاکستان کے معروضی حالات کے اندر جو ادارے اپنا کردار ادا کرتے رہتے ہیں اب انہیں یعنی جو اس وقت سٹن گورمنٹ ہے اس کو بھی ٹویسٹ کرنے میں بڑی آسانی ہوگی اور اس کو پتہ ہوگا کہ چونکہ اب نمبر گیم تھوڑی ہے تو میں ہینکی پھینکی نہیں کر سکتے ہم لوگ اور ہمیں جس طرح سے کہا جائے گا ہمیں اسی طرح سے ان کے بات کو ماننا ہوگا تو کیا یہ پہلو بھی ہم ذہن میں رکھیں اس فیصلے کے حبالے سے جی بالکل دیکھیں یہ گورمنٹ آلڈی وساکیوں پہ یہ ہے اور اس کو جس طرح سے لائے گیا یہ سب کے سامنے ہے اس میں کوئی ڈھکی چوبی بات تو ہے نہیں جس طرح سے یہ گورمنٹ آئی ہے اور دیکھیں اس گورمنٹ میں جو سارے پولیٹیکل فیسز ہیں ان کے پاس پاور نہیں ہے پاور کا سرکل کہیں ہو رہی ہے یہ بھی ایک بڑی اوویس قسم کی ڈیلائیٹ ریالیٹی ہے پاکستان کے اندر تو بیسیکلی جو گورمنٹ کا نقصان ہویا یا گورمنٹ کو جو بیک کر رہے تھے ان کا نقصان ہویا اس میں کہ گورمنٹ ایک دو دہائی ایک سیریس سے محروم ہو جائے گی اگر ان کے پاس دو دہائی ہوتی تو انہوں نے کافی سویپنگ قسم کی جو ہے لیجسلیشن کرنی تھی پارلیمنٹ میں تو وہ نہیں کر پائیں گے جس میں جو سننے میں آرہا تھا اب ظاہر ہے یہ صرف سپیکولیشن کے اوپر ہی ہے کہ کازی فیضی صاحب کی ایکسٹینشن کی بات بھی ہوتے تھی ساتھ میں ایٹین امینڈمنٹ کو جو کہ جس سے سارا پیسہ چلا جاتا ہے صوبوں کے پاس اس کو رول آور کرنا رول بیک کرنا تو اس ٹائپ کی بہت ساری چیزیں انہوں نے کرنے تھی اور لیجسلیشن اگینسٹ اگینسٹ رائیول پارٹی پی ٹائی اس کو لے کے بھی کافی سارے معاملات تھے تو میرا خلال بہت بڑا دھچکا لگا ہے پی ایمہ نون کی گورنمنٹ کو اور دیکھیں آلیڈی وہ کہتے تھے بار بار شباز شریف صاحب ہم نے اپنا پولیٹیکل کپٹل جو ہے وہ لوز کر دیا ہے لوسٹ اس لیے ہوا ہے کہ ہم نے کنٹری کو بچانا تھا وٹسویور گورنمنٹ میں وہ آگے نواز شریف صاحب ابھی بھی کسی کمرے میں بند ہیں پریشان ہیں کہ میں نے جو ہے یہ میرا منڈیٹ نہیں تھا پھر بھی گورنمنٹ مل گئی تو چھوٹے بھائی کو آگے کر دیا پوائنٹ یہ ہے کہ پبلک میں جا کے پبلک کا ووٹ لینا اور ووٹ کو عزت والا وہ معاملہ وہ کپ کرتے ہیں وہ تو الگ بات ہے لیکن ایتھا مومنٹ جو آپ کی گورنمنٹ ہے گورنمنٹ کا یہ لوز لوز سچویشن ہوئی ہے جو سپریم کورٹ کا ووٹ لیکٹ ہے مصرح شاید صاحب آپ کی طرف آتے ہیں تو وٹ نیکسٹ یعنی اس کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے تیکھیں گورنمنٹ پیچھے نہیں اٹھے گی مجھو تک اور امنمنٹ نظر آ رہی ہے کیونکہ بے شاک ان کے پاس اکثریت نہیں ہے ان کو اکثریت کی ضرورت بھی نہیں ہے ایک دو تھا ایک اکثریت کی وہ تیرہ چودہ لوگ بھی ہوں تو امنمنٹ ان نے کی ہیں چاری 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 چاریس کیس انہیں امنمنٹ کی ہیں ایوان میں بیٹھ کے اور وہ چیلنج ہوتی ہیں چیلنج پر تاریخیں پڑتی ہیں ان کا کام بن جاتا ہے یعنی یہ تو کلی وائد لی مغاشرے میں ہوتا ہے کہ آدمی ایک جگہ رک جاتا ہے اور آج میں سمجھتا ہے مولانا فضل ایوان کا کیا ذکر کرنا بھی مناسب ہوگا انہوں نے بڑے ایک اچھے سیستن کا ثبوت دیا ہونے کا ان کا جی میں اپیل میں نہیں جا رہا حالانکہ کے اپی کے میں سب سے زیادہ بینیفیشری وہ شاہد صاحب آپ کا بہت شکریہ ذلکر نینطاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ یہ تھا ہمارا پوائنٹ آف رو اپنے پوائنٹ آف رو سے آگاہ کرنے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ ٹی وی ٹوڈے دیکھنے کا بے حد شکریہ